موسیقی اسلام علیکم پروگرام بزاق کے ساتھ میں ہوں عنا منظور حسین ناظرین پاکستان کے اس وقت آبادی تقریباً پچیس کروڑ ہے جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے اس سے زیادہ رفتال سے مسائل بڑھ رہی ہیں جو کے لمحہ فکریہ ہے اس وقت آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا پانچمہ بڑا ملک ہے اور پاپولیشن میں اضافے کے باعث خوراک، صحت، تعلیم اور روزگار کے مواقع بھی کم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی سے ملکی وسائل بالخصوص قدرتی وسائل پر سب دباؤ ڈالا گیا ہے وسائل کی کمی کے باعث پاکستان کے ساٹھ میلین لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سلانہ نو ارب ڈالر سے زیادہ مالیت کی خوراک درامت بھی کی جاتی ہے اور ستیر فیسر دبادی کو پرائمری ہیلتھ سکیر کی سہولیات تک میں اثر نہیں ہے اور اگر بات کر لے تعلیم کی تو وفاقی وزارت تعلیم کی حالیہ ریپورٹ کے مطابق دو کروڑ بامن لاکھ سے بچے سکول سے باہر ہے اور اگر ہم بات کریں ماہرین کی تو ماہرین کے مطابق تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو مناسب سطح پر لانے کے لیے پائیوٹ سیکٹرز کو خاندانی منصوبہ بندی پر مل کر کام کرنا ہوگا اور آبادی کو کم کیے بغیر ملکی وسائل کو بڑھائے بغیر اس سے چھٹکارہ پانا ممکن نہیں ہے ہم مہنگائی کے بات تو کرتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں مستقبل میں اگر یہ مسئلہ بڑھتا گیا تو کیا یہ خطرے کی گھنٹی ہوگا اور اس سے چھٹکارہ کیسے پایا جا سکتا ہے اس پر آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے ہمارے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈسٹرک پاپولیشن ویل پیر آفیسر ملتان مہار خیزر حیات صاحب اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا اور دوسری ہمارے مہمان ہیں ڈسٹرک پاپولیشن ویل پیر آفیسر ملتان ڈاکٹر افت عمر بچہ صاحب اسلام علیکم اور تیسرے ہمارے مہمان ہیں ڈسٹرک پاپولیشن ویل پیر آفیسر ملتان ملک محمد حسن صاحب اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا مہار صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گی سب سے پہلے مردم شباری پر بات کرتے ہیں کیا اس وقت فگر کیا ریشو ہے کیا کہیں جی سب سے پہلے میں پی ٹی وی ملتان آپ کا اور جی ایم صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے آبادی جیسے کرٹیکل ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمیں بلایا اور لازمی طور پر آبادی کے حوالے سے اس کی فگر کے حوالے سے وینیس عوام کو بھی ہونی چاہیے جس کے لیے ہم پی ٹی وی کے مشکور ہیں بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کی ہم مردم شماری کی بات کریں تو پاکستان کی آبادی چوبیس کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے جیسے آپ بھی اس میں بتا چکے ہیں لیکن اصل جو ایکچول پرابنہ ہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پانچوہ بڑا ملک ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ پہلے پانچ ملکوں میں ہم دیکھیں تو پاکستان میں آبادی بڑھنے کی شرح جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے اور اس وقت تقریباً ٹو پنٹ فائی فائی ہے اگر ہم پہلے چار ملکوں کی بات کریں جس میں انڈیا ہے چائنہ ہے یو ایس اے انڈونیشیا ہے تو ان میں آبادی بڑھنے کی شرح ایک ہے اور ہماری ٹو پنٹ فائی فائی ہے جو کہ بہت زیادہ ہے اگر آبادی اسی شرح سے بڑھتی رہی تو ہم دو ہزار چالیس میں تقریباً چالیس کروڑ جائے گے پچاس میں ہم پچیس سالوں میں ہماری آبادی جو انہیں دوگنا ہو جائے گی اور اس کے مطابق جو وسائل ہیں اس شرح سے نہیں بڑھ رہے اب اس سے یہی ہو رہا ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ دوگنا بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ اس میں مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے بہت ساری اس میں چیزیں جو انا اس میں کوٹ کر سکتی ہیں کہ ہماری جو تھرٹی پرسنٹ جو ہماری آبادی ہے وہ انتہائی گربت میں گزار دیں سکسٹی پرسنٹ پاپولیشن وہ ہے جو ٹو یو ایس ڈالر اڈے نہیں کما سکتی اب دیکھیں ان کے لیے روزگار کے مواقع خوراک کے مواقع پاکستان ایک ذریعی ملک ہونے کے بوجود اپنی خوراک جنہوں وہ درامند کر رہا ہے تو اس کے اثرات تو دیفنیٹ آبادی بڑھنے کے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ڈکٹر صاحب آپ کی طرف آنگی آپ سے سب سے پہلے یہ جانا جاؤں گی کہ ایک طرف بڑھتی ہوئی آبادی ہے اور دوسری طرف ہمارے پر وسائل کی کمی ہے کیا کہیں گی یہ صورتحال تو ہم سب کے سامنے ہی ہے کہ اگر ہم ایک کمپیریزن دیکھ لیں تو ایک بیلنس ہونا ہر چیز میں بہت ضروری ہے ایک طرف آبادی بڑھتی جائے اور وسائل ہمارے وہی ہو تو پھر آبیسلی وسائل خود بخود ختم ہونا شروع جاتے ہیں یا تو یہ ہے کہ جیسے آبادی ہو اس کے حساب سے وسائل ہو وسائل ایک خاص حد تک create کیے جا سکتے ہیں وسائل کے اندر کھانا پینہ بھی ہے تعلیم بھی ہے اور رہائش بھی ہے یہ سارے وسائل آ جاتے ہیں اب یہ تمام چیزوں کی سہولت ایک خاص حد تک تو provide کی جا سکتی ہے لیکن جب population بڑھتی جاتی ہے آبادی بڑھتی جاتی ہے تو جو چیز دو لوگوں کے لیے ہے وہ پانچ لوگوں کو پوری نہیں پڑھ سکتی تو اس طرح کے معاملات تو بہت واضح طور پر دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں ٹھیک ہے حسن صاحب آپ کی طرف یہی سوال ہے کہ ایک طرف بڑھتی ہوئی آبادی ہے دوسری طرف ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے بیلنس نہیں ہے کیا کہیں گے یہ بات تو آپ نے شروع کی تھی میرے اکستانسی نے یہ بات کی ہے کہ جب ہمارا پاکستان بنا جو آبادی تھی وسائل ہوتا نہیں تھے ہماری آبادی تو کئی گناہ بڑھ چکی ہے لیکن ہمارے پاس وسائل تقریباً وہی کہ وہی ہیں مگر ملتان کو دیکھ لیں ہم یہاں پلے بڑے ہم نے بچپن سے دیکھا جو یہاں سٹکے تھیں جو تعلیمی ادارے تھے جو سوالیات تھیں تقریباً ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا لیکن آپ آبادی کو دیکھیں کئی گناہ آبادی بڑھ گئی ہے بات وہی ہے تعلیم خوراک یہ چیزیں ہم نے منیج کرنی ہیں ماری ڈیپارٹمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محکمہ پاکولیشن کم کرنے والا محکمہ ہے کنٹرول کرنے والا محکمہ ہے ایسی بات نہیں ہے ہم چیزوں کو منیج کرنے کے لئے کوشش کرتے ہیں ہم لوگوں کو awareness دیتے ہیں اگاہی دیتے ہیں لوگوں کو اس طرح فلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں ہمارے پاس ایسا کوئی جادو نہیں کہ ہم overnight وسائل کو increase کر لیں لیکن ہم نے ان وسائل میں رہ کر چیزوں کو منیج کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پاپولیشن کو بھی ہم نے منیج کرنا ہے کہ یہ اتنے ہمارے پاس وسائل ہیں اتنے ہی آبادی ہو تاکہ مسائل ہمارے بلکل کنٹرول سے باہر نہ ہو جائیں بہت شکریہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عبادی بڑھ رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مطلب مسائل کم ہیں وجوہات کیا ہیں اور جن میں سے ایک بڑی وجہ فیملی پلاننگ کی بھی ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں سب سے اہم وجہ تمہیں یہ سمجھتی ہوں کہ اگنورنس اور تعلیم کی کرنی جہاں تعلیم کی کمی ہے جہاں لوگوں کو سمجھ بوجھ نہیں ہے وہ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ ہی نہیں کر پاتے آگاہی ہونا سمجھ بوجھ ہونا جن لوگوں میں ہے وہ کم میں بھی بہت اچھا ہزارہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے تعلیم اور لوگوں میں آگاہی بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے وسائل آ جاتے ہیں جس میں گھریلو وسائل بھی ہیں کھانا پینا بھی ہے بچوں کی ایڈوکیشن بھی ہے لیکن یہ تمام چیزیں لوگوں کو سمجھ بوجھ ہوگی تو لوگ اس طرف آتے ہیں ہم لوگوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ دیکھو دو بچے ہوں گے یا لیٹس اے کہ ایک بچہ ہے دو بچے ہیں یا تین بچے ہیں کم سے کم اپنا فیملی سائز رکھیں گے تو ان بچوں کو اتنی ہی زیادہ سہولیات لوگ دے سکتے ہیں ہم لوگ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ پانچ مرلے کے مکان میں رہتے ہیں آپ کے آگے پیدا ہو گئے ہیں تین بچے تو آپ یہ بتائیں یہ پانچ مرلے کا مکان ان تین بچوں میں جب ڈیوائیڈ ہوگا تو ان تین بچوں کو کتنا ملے گا اسی طریقے سے ہر بچے کی پنیادی ضرورت اس کا کھانا پینا اس کا رہائش اس کی تعلیم کیا ہم تمام بچوں کو یہ تمام سہولیات دے پا رہے ہیں کیا ہم گلوبلی میں یہ کہوں گی کیا ہم گلوبلی اپنے بچوں کو جو انٹرنیشنل بچے جیسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا ہم اس لیول پہ لا کے اس کمپیٹیشن میں ان بچوں کو ہم اپنے لا سکتے ہیں تو بچوں کو لوگوں کو یہی سمجھ دینے والی بات ہے کہ آگاہی بڑھائیں تعلیم بڑھائیں سمجھ بوجھ بڑھائیں سمجھ بوجھ ہوگی تو وہ اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا انہیں خاندانی منصوبہ بندی کی طرف جانا ہے نہیں جانا انہیں کتنا وقفہ کرنا ہے ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے وقفہ ہوگا تو ماں کی صحت بہتر ہوگی ماں اپنے گھر کو ٹائم دے سکے گی ہزبنڈ کو ٹائم دے سکے گی بچوں کو ٹائم دے سکے گی بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح طور پر کر سکے گی وہ ماں جن کا تقریباً ہر سال بچے پر بچے پیدا ہو رہے ہوتے تو وہ عورت تو جسمانی طور پر اتنی کبزور ہو جاتی ہے جسمانی طور پر ذہنی طور پر اتنی ڈیوائیڈیڈ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے خامن کے بھی کام کرنے ہیں اس نے اگر کمبائن فیملی میں رہ رہی ہے تو اس نے اپنے سسرال کو بھی دیکھنا ہے ساسسر کو بھی دیکھنا ہے پھر اس نے اپنے بچوں کی بچوں کی کھانا پینا بچوں کے کپڑے دھونے بچوں کے لئے کھانا پکانا جو روز مرہ کے کام ہے اس عورت نے تمام سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو جب عورت کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملے گا تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھال پائے گی ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ جو خواتین تقریباً ہر سال بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہیں تو ہم خواتین کو سنجھاتے ہیں کہ جو بچے کی بھی ہڈیاں ہیں وہ ماں کی ہڈیوں سے بنتی ہیں جو بچے کا ایک خون کا لوتھرا سے لے کر ایک پورے بچے کی ایک جو پورا بچہ بنتا ہے وہ ماں سے ہی سارا کچھ جاتا ہے تو بچہ بنتا ہے ایک انسان کے اندر دوسرا انسان پل رہا ہوتا ہے اس کی پربریش ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو سوچیں کہ وہ خاتون کس قدر کمزور ہو جاتی ہے اس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے اس میں پروٹینز کی کمی ہو جاتی ہے اس کی ہڈیاں اندر سے کھوکلی ہو جاتی ہیں تو ہم خواتین کو خاص طور پر جب وہ پریگنٹ ہوتی ہیں تو انہیں بہترین کھانے کا بھی بتاتے ہیں جن گھروں کے اندر ہر سال نیا بچہ آ رہا ہوتا ہے تو وہاں اتنی زیادہ ضروریات بڑھ چکی ہوتی ہیں کہ وہ خاتون جو ہے اس کو ایک مناسب کھانا بھی نہیں مل رہا ہوتا ٹھیک ہے مہار صاحب ابھی ڈاکٹر صاحبہ بات کریں کہ بچوں کی اچھی پروریش بہت ضروری ہے ہم آج کل دیکھتے ہیں بچے بھیگ مانگ رہے ہیں سگنلز پر کھڑے ہو کر کچھ بیچ رہے ہیں جوتیں پالش کر رہے ہیں ایک تعلق حقیقت ہے جس سے جھٹلایا نہیں جا سکتا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ویل سیٹڈ فیملی ہے اور ان کے اتنے بچے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے بہت ایک مزدور شخص ہے اور اس کے اتنے بچے ہیں تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی اویڈنیس بہت تردی آپ لوگوں کو کس طرح اویڈ کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچے کی پروریش بہت ضروری ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ جو ایڈوکیشن ہے وہ بیسٹ کنٹرسیپٹیو ہے جو بچے ہیں پڑی لکھی ہیں ان کے ہام فیملی سائز جو ہے نا وہ ایک یا دو کا ہے جو انپرڈ ہیں ان کے ہام فیملی سائز الموسٹ نو کا ہے بعد یہ ہے کہ فیملی پلننگ اسی چیز کا نام ہے اب دنیا کے ہم ان ملک کی طرف جائیں جیسے سیکنڈی نیوین کنٹری ہیں وہاں فیملی سائز کو بڑھانا فیملی پلننگ ہے ہمارے ہاں چونکہ فیملی سائز آلریڈی بہت زیادہ ہے وہاں فیملی سائز کو کم کرنا جو ہے نا اس کو ہم فیملی پلننگ کہتے ہیں ایشو یہی ہے کہ ایک بچہ جو مزدور ہے اس کو بچہ پیدا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کیا یہ بچہ جو ہے نا سکول جائے گا یا یہ ورکشاپ میں جائے گا اگر اس کی سمجھے ہم لیبر فورس کر رہے ہیں یا ہم نے ان سے بیگری کرانی ہے تو دیفینیٹ اس سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے جہاں تک ان کے اویرنیس کے حوالے سے ہے تو الحمدللہ پاپولیشن ویل فیر ڈیپارٹمنٹ بہت زیادہ کام کر رہا ہے پاپولیشن ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کی کامیابی یہ ہے کہ فیملی سائز کا بھی نائن ہوتا تھا آج وہ تھری اور فور کے درمیان میں آگیا یہ بہت دیپارٹمنٹ کی کامیابی ہے جہاں تک اویرنیس ہے تو اویرنیس جو پاپولیشن ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کے اس میں سارے سورس ہم یوز کر دیں اس میں آج کلڈ ڈیجیٹرالیزیشن بھی ہے پرنٹ میڈیا بھی ہے الیکٹرانک میڈیا بھی ہے ٹی وی ریڈیو ہم سارے سورس کرتے ہیں اس کے لئے ہمارا دور ٹوڑر کمپین ہے ہمارے میسیج ہم دیتے ہیں اور پھر ان کو موٹیویٹ کرنے کے بعد ہم ان کو فیملی پلاننگ کی طرف لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے حسن صاحب آپ کیا کہیں گے کہ آپ کس طرح لوگوں کو آویر کر سکتے ہیں ایک بہترین طریقہ ہے کس طرح کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں جی تینکیو آپ نے اچھا سوال کہتے ہیں یہ میرا سوال ہے میرا جو ڈیسٹک آفیسر سی اینٹی کمیونیکیشن انڈ ٹریننگ جتنی ایویرنس کمپین ہوتی ہے اگائی مہم ہے وہ ساری اس کو ڈسٹک لیول پر اس کو چیک کرنا مونیٹر کرنا ریزیمہ داری ہے ڈسٹک آفیسر صاحب کے سپریویون میں تو آج کل جیسے ہم آج ماشاءاللہ اٹھارہ طریقہ ہے تو یہ پورا ہفتہ ہم اگائی مہم کے طور پر منا رہے ہیں پورے پنجاب میں ہر ڈسٹک میں ہر تحصیل لیول پر جس کو پورے ہفتے کو آگاہی خصوصی آگاہی مہم کے طور پر منایا جا رہا ہے جس میں سیمینار ڈسٹک لیول پر تحصیل لیول پر واکس ہو رہی ہیں سیمینارز ہو رہی ہیں ہم ویڈیو سیکشن کر رہے ہیں ایسی ویڈیو سکریننگ ہے سکولز کالجز میں جا کے ہم لیکچرز دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم جو ہے ہمارا جو سٹاف جو ہے اس پورے زلے میں جیسے ہمارے چونسٹ فلاہی مراکز ہیں تو ان میں ہر فلاہی مرکز پر پانچ لوگ کا سٹاف ہے تو وہ ان دونوں زیادہ ایکٹیو ہے روٹین میں تو کام کرتے ہیں اب زیادہ ایکٹیو ہیں وہ فلاہی مرکز پر بھی اور اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو وہ سپیشل اویئرنس دے رہے ہیں کہ آپ نے اب لوگ سمجھتے ہیں جی وہ جی پہلے بھی بچے ہوتے تھے پل جاتے تھے پہلے والی بات نہیں رہی دور چینج ہو گیا ہے اب ہم نے بچوں کو ٹائم دینا ہے ہم اپنا دیکھیں تو ہم جب سکول خود چلی جاتے تھے خود کام کرتے تھے اتنا کمپیٹیشن نہیں تھا اب جو ہے دوسری قلعہ میں سکول ہے ہر بچے کو خود چھوڑ کے ہیں آپ لے کے ہیں ان کا ہوم ورک ان کی چیزوں کو پسل نہیں دیکھیں گے اب جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے تو وقت کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں چیزوں کو منیج کریں اور وسائل کے حساب سے اپنے استطاعت کے حساب سے قوت کے حساب سے اپنا کمپا نہیں بنائیں گے ہم پھر مسائل میں بہت زیادہ گھر جائیں گے ٹھیک ہے ڈکٹر صاحبہ جتنا بھی ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو کانسل کرنا سمجھانا ٹھیک ہے پر ہمارے ہاں جتنے بھی دہی علاقوں پر دیکھ رہی ہیں ایسی خواتین یا ایسے مرض جو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور ان کو اویرنیس نہیں ہے اور جو فیملی پلاننگ پر مطلب رضا مند نہیں ہوتے تو ان کو آپ کس طرح کانسل کرتے ہیں جی اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جن لوگ کی بات کر رہی ہیں جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہے یا جو نہیں پڑھا لکھا طبقہ ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ کمبائن فیملی کی وجہ سے جو ان لوگ کا پریشر بہت زیادہ جاتا ہے خواتین جو ہیں وہ اپنے بارے میں فیصلہ ہی نہیں لے پاتی لے نہیں سکتی انہیں اجازت ہی نہیں ہوتی اگر کسی نے کوئی کانٹرسیپٹیو کے لیے انجیکشن لگوانا ہے یا کوئی چیز کوئی گولیاں کھانی ہے یا جیسے کوئی بھی وقفہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی اسے ساس کی طرف سے اجازت چاہیی ہوتی ہے ساس کے بعد جو ہے وہ خامن کی اجازت چاہیی ہوتی ہے اور کبھی خاتون نے میڈسل لینی ہوتی ہے کوئی کانٹرسیپٹیو لینا ہوتا ہے جیسے ہماری ورکرز جو ہیں وہ دور ٹو دور بھی جاتی ہیں تو جب وہ ورکرز جاتی ہیں تو ہم نے انہیں پہلے سے ٹرین کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جا کر پہلے جو گھر کی بزرگ خاتونیں اس کے پاس بیٹھنا ہے اس کے ساتھ اپنے اپنی ریپو ڈیویلپ کرنی ہے جب اس کے ساتھ آپ کی ریپو ڈیویلپ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو اپنی بہو تک جانے کی اجازت دیکھتی ہے تو ان سے فیڈ بیک آپ کو کیا ملتا ہے کہ سب سے زیادہ مسئلہ کہاں پر آیا کہاں پر آویر کرنا زیادہ مشکل تھا جی جی سب سے زیادہ مسئلہ یہی ہے کہ جہاں پر گھر کے اندر ساس ہے وہ بڑی ہے ساس بیٹھی ہوئی ہے اور خامند کے ساتھ تو خامند تو میاں بیوی اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لے پاتے اور یہ بھی دیکھا گیا کہ خواتین جو ہے وہ کانٹرسپشن کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں لیکن ہزبرن جو ہے وہ کانٹرسپشن کی طرف نہیں جا رہے ہوتے وہ بیچاری کوئی وقفہ لینا چاہتی ہیں لیکن مرد وقفہ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے بہت ساری خواتین ہمارے پاس ایسے آتی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں پر ہمارے مرد ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے اور ہمارے ڈیپارٹمنٹ میں ہم مردوں کے لیے اپنے خاص طور پر ایک کانٹرسپٹیو ملتے بھی ہیں جو کنونشنل میتھنز ہیں اور اس کے علاوہ سرجیکل میتھنز جن کے بچے اپنا فیملی سائز پورا ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ استعمال کرتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا چلا کیسے پرگنینسی ہو جاتی ہے ایسے لوگ آتے ہیں جی پتا نہیں چلا کہ کیسے ہو گئی تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں اگر وہ فیملی سائز کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ان سے کوئی بھی کانٹرسپٹیو لے کے بھی کام نہیں بن رہا تو پھر ہم نے سرجری کی طرف جانے کا مشروع دیتے ہیں ٹھیک ہے مہار صاحب آپ نے تحصیل لیول پر جتنے یونٹس بنائے ہیں ان کا طریقہ گار کیا ہے میکنیزم کیا ہے ہمارا جو اولیٹس ہیں بیسیکلی وہ تحصیل لیول پر جو ہے نا وہ ہمارا تحصیل افیسر ہوتا ہے اس کے ساتھ اولیٹس میں جو ہے نا ایک فیملی ہیلتھ کلینک ہوتا ہے جہاں پہ جو تیمپریری میتھڈ پرمننٹ میتھڈ اس کے ساتھ سرجری جو ہے نا وہ سولیات اس میں دستیاب ہیں اس کے ساتھ ہمارا جو دوسرا یونٹ ہے وہ ہے مومبائل سرویس یونٹ کا وہ وہی لوگ جو مارجنلائز آپ جن کو کہہ رہے ہیں وہاں پہ جا کے درود دراز کے ایریاز میں جہاں پہ فیملی ویل فیر سنٹر نہیں ہے یا فیملی پلاننگ کی سولیات نہیں ہے تو وہ ہاں جا کے آن در ڈور ان کو سرویسز دیکھتی ہیں ان سب کی ان چار ایک جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہوتی ہیں ٹرین ڈاکٹر ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہر گاؤں میں تقریبا ہمارے ہر یوسی میں ایک فیملی ویل فیر سنٹر ہوتا ہے جو کہ ہمارا بیسک یونٹ ہے اور اس وقت ملتان میں ایریٹی ٹو فیملی ویل فیر سنٹر ہے اس میں فیملی پلاننگ کی تمام سہولیات جو ناہیں وہ میتھڈ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے حسن صاحب آپ کی طرف آنگی کیونکہ آپ کے پینل میں علماء اکرام پر شامل ہیں تو اسلامی پوائنٹ آف ویو سے عبادی کو کنٹرول کرنے پر کیا کہیں گے پہلے تو آپ نے جو لفظ استعمال کیا ہے کنٹرول اس پہ میں صورتہ گفتگو کروں گا کہ ہم میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں ہم چیزوں کو منیج کر رہے ہیں ٹھیک ہے چیزوں کو خام خامی سے انٹرپیٹ کرتے ہیں کہ جی وہ حدیث حفاغ کا حوالہ دیتے ہیں جی امت کو بڑھایا جائے رزق کا حوالہ دیتے ہیں جی رزق اللہ نے دینا ہے یہ چیزیں سب ٹھیک ہیں لیکن ہم ان کو سمجھنے سے کاثر ہیں کہ ان کا اصل وجہ کیا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے امت بنانے کے لیے ہم لگے ہمیں ہیں پیدا کرنے سے امت نہیں بڑھے گی اور ویسے بھی امت ہی جو ہونا چاہیے وہ اچھا شہری ہونا چاہیے مفید شہری ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ امت پیدا کرتے جائیں اور وہ الٹا معاشرے کے لیے جو آپ لوگ بنا رہے ہیں جو بیگرز ہیں جیسے آج کے لیے حالات ہیں معاشرے کو الٹا وہ انہیں پریشان کیا ہوا ہے مسائل پیدا کر رہے ہیں ایسے رزقی بات ہے ہمارا ایمان ہے کہ جب زی روح کوئی بھی دنیا میں آتا ہے تو اس کا رزق اللہ میں بھیجتا ہے لیکن ہم نے اس کو تلاش خود کرنا ہے ہم نے اپنے حصہ کا رزق ہر جاندار نے اپنے حصہ کا رزق خود کوشش کرنی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اب یہ کارخانہ چل رہا ہے اسی لیے رزق کے لیے ہر بندہ کوشش کر رہا ہے اپنے حصہ کا رزق حاصل کرے اب دیکھیں نا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا شروع ہو جاتا ہے معاملہ لیکن وہ اس کے ہاتھ بہت دیر سے جا کے کام کرتے ہیں ہم ان چیزوں کا مش انٹرمیٹ کرتے ہیں کہ جریز قلعہ نے دینا ہے اس قلعہ دیر آئے بے شک لیکن ہم نے اس کو حاصل خود کرنا ہے اس کا اپنے حصہ کے لیے کوشش کرنی ہے اس کے لیے ہم نے بہت اشک ادام کیا ہے ہماری کومنٹر پنجاب نے فی الحال دس زلوں میں پروگرام شروع کیا ہے علماء کرام کا ہر زلے میں ایک ستیس علماء کرام جو ہم نے پینل پر لیے ہوئے ہیں جو جید علماء کرام ہیں امام ہیں خطیب ہیں اور پڑے لکھے جو ایک ان کا لیول ہوتا ہے اس لیول کے میں امام خطیب سیلیکٹ کیا ہوئے ہیں جو اپنے ہر خطبے میں جمعہ کے خطبے میں مقیدہ قرآن عزیز کی روشنی میں پیغام دیتے ہیں کہ فیمی پلاننگ اسلام کے خلاف بالکل نہیں ہے اسلام کے این مطابق ہے ہم نے اس کو خامخواہ چیزوں کو جو غلط چوڑا ہوا ہے کہ جی اسلام کے خلاف ہے یا ہم بچے خدا خدا بند کر رہے ہیں آپریشن کنٹرول کر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں نے پہلے عرض کی کہ ہم نے چیزوں کو منیج کرنا ہے مارے وسائل اور عبادی جتنی ہیں ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ کیسے اس کو منیج کریں کہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو کہ ہم بالکل بند گلی میں چلے جائیں سر کتنا مشکل ہوتا ہوگا کہ جب آپ یہ سنتے ہوں گے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر آنے والا بچہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے ایسا لوگوں کو کاؤنسل کرنا میں ارز کر رہا ہوں کہ رزق اللہ وہ لے کر آتا ہے اپنا اس کے لئے کوشش کرنی ہے جتنی تعلیم ہے تربیت ہے اس لئے ہے کہ وہ اپنا رزق تلاش کرے کوشش کرے ہمارے علماء کرام اس عاملے میں بڑا شکر دارضا کر رہے ہیں وہ جمعہ کی گیدرنگ میں دیگر اجتماعات میں جاتے ہیں لوگوں کو میسج دیتے ہیں کہ یہ این اسلامی ہے اسلام کے خلاف بالکل نہیں ہے یہ وہی طریقے ہیں جو پہلے تھے ہم نے اس کا طریقہ چینج کر لی ہے ہم آگئے ہیں اس پہ کیا کہنا چاہیے کہ دور کے حساب سے طریقے استعمال کر رہے ہیں اثر وائی یہ طریقے پہلے بھی تھے جو عزل ہوتا تھا اسی کا متبادل اب یہ کنڈوں میں کچھ چیزیں چینج نہیں ہوئیں لیکن وقت کے حساب سے جو یہ دور آگیا کمپورٹائز دور ہے مشینی دور ہے تو یہ چیزیں وہی ہیں لیکن شکل چینج ہو گئی ہے کوئی نئی تبدیلی نہیں آئی یہ وقت کی ضرورت ہے اور این اسلام کے مطابق ہے ٹھیک ہے سر اسلام میں بھی تو ہے نا کہ ماں بچے کو دو سال دودھ پلائے یہ بھی تو اس میں شامل ہے جی بالکل یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے مکمل کہ اور ماں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں اس میں بہت سی چیزیں بہت سے مالی سبق ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ دودھ دو سال پینا بچے کا حق ہے اور ماں کا فرض ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے جب نہیں پلائے گی تو بچے کا حق مارا جائے گا بچے کو جو نو حقوق بتایا جاتے ہیں اس میں اس کا اچھا نام رکھنا اس کے اچھی تربیت تعلیم اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو دو سال دودھ پلائے گی اس کو کیا فائدہ ہوگا بچے کی صحت اچھی رہ گی یہ سائنس نے تحقیق بیماریوں سے بچا رہتا ہے اب یہ کرونا میں یہ چیز ثابت ہوئی کہ سب سے بہترین لوگوں نے وہ ڈیفینڈ کیا جن کی فیزیک ٹھیک تھی جو انہیں دودھ پیا تھا ماں کا اس میں بڑا فائدہ ہوا کہ اس کے آخر دم تک فائدے رہتے ہیں بیماریوں سے ریسٹ کرتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ امیونٹی بچوں کی بڑی ہوتی ہے ٹوینڈی کا بہترین ذریعہ جائے وہ ماں کا دودھ ہے جب وہ ماں کا دودھ پیے گا تو ماں کی گودھ ملے گی ماں کا لمس ملے گا وہ جو کہتے ہیں کہ پہلی درسگاہ ماں کی گودھ ہے جب دودھ نہیں پیلائے گی تو وہ گودھ ہی نہیں ملے گی درسگاہ نہیں ملے گی تربیت کہاں سے ہوگی ایک اچھا انسان کہاں سے بنے گا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ یہ فیلڈ ہے تو ڈاکٹر صاحبہ بڑا اچھا بتا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں بچے کو دودھ پیلا رہی ہوتی ہے اور ان کی سیکنڈ پریکڈنسی ہو جاتی ہے تو یہ ماں کے لیے اور بچے کے لیے کس حق تک خطرہ ہے کیا بچے پر فرق پڑ سکتا ہے جی بالکل جیسے کہ بچے کی دودھ پیلانے کی مدد دو سال سب سے پہلے تو قرآن پاک کے اندر آ گئی ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے اور اسی طریقے سے ہم ڈاکٹر صاحبہ بھی سب یہی کہتے ہیں کہ دو سال بچے کو ماں اپنا دودھ پلائیں اور پھر اس کے بعد چھ مہینے کے بعد ویننگ پہ بچے آ جاتے ہیں دودھ کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ کوئی ایکسٹرا کوئی فروٹ ہے کوئی پیوری ہے وہ ساتھ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ماں کا دودھ پینے سے سب سے پہلے تو بچے کے اندر ایمینٹی ڈیویلپ ہوتی ہے تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ ماں کا دودھ کتنا امپورٹنٹ ہے جو ڈبے کا جو بریس فیڈ کہتے تو ہیں کہ وہ اس کے ایکویلنٹ ہوتا ہے دودھ لیکن اس میں وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہوں گی جو ماں کی دودھ میں ہوتی ہے ماں کے دودھ کا خاص طور پر جو شروع کا دو تین دن کا دودھ ہوتا ہے اسے ہم کلاسٹرم بولتے ہیں جو کہ دودھ تو نہیں ایسے پانی پانی سا ہوتا ہے اور وہ کلاسٹرم بچے کی ہیلتھ کے لیے بچے کی قوت مدافعت کے لیے انتہائی ضروری ہے تو بچے کو ماں کا دودھ پلانا تو بے حد فائدہ مند ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ بچے کو فیڈ کر آ رہے ہوتے ہیں تو آپ پرگنسی کنسیو نہیں کر سکتے ہیں ایسا ہے اچھا ایسا ہے کہ ماں دودھ پلا رہی ہوتی ہیں اور وہ کنسیو کر جاتی ہیں جب کنسیو کر جاتی ہیں اور جب بھی کبھی ہمارے پاس رپورٹ ہوتی ہیں تو ہم انہیں فوراں یہ کہتے ہیں کہ اب دودھ پلانا بند کر دیں کیونکہ دودھ بنانے کا ایک ہارمن ہوتا ہے جسے ہم پرولیکٹن بولتے ہیں پرولیکٹن کا لیول جیسے جیسے باڈی میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ پرولیکٹن ہوگا تو ملک سکریشن ہوگی بچہ جب دودھ پی رہا ہوتا ہے تو پرولیکٹن کی بگدار ویسے ہی ریز رہتی ہے جب ماں کنسیو کرتی ہے تو پرولیکٹن کا لیول جو ہے اس کی پریگننسی کے لیے تھریٹن ہوتا ہے اس سے اس کا ابوشن کی چانسیز ہوتے ہیں اس لیے اگر جیسے ہی ماں پریگننٹ ہو تو ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ ایف یور پیڈنگ تو اب آپ دودھ پلانا بند کر دیں اور پھر بچے کو اس کا کچھ بھی نیمل بدل دودھ دیں اور اس کا جو ویننگ ہوتی ہے جو سات پیوری ہے فروٹ ہے چاول ہے کھچڑی ہے جو بھی سات سٹارٹ ہوتا ہے ہم انہیں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر بچے کو شفٹ کریں تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ جب بچے کو ماں کا دودھ ایک دم ملنا بند ہو جائے تو بچے کی صحت پر اوورال کتنا فرق پڑتا ہے اصل بات ہے آگاہی کی میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کی سمجھ بوجھ کی ہے جنہیں سمجھ بوجھ آ جاتی ہے وہ تو بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں میں تو سمجھتی ہوں اور آتے ہیں ہمارے پاس لوگ ایسے کہ جو کہتے ہیں کہ دو بچے آخر ان کو پڑھانا بھی ہے کھلانا بھی ہے آج کل ضرورتیں اتنی زیادہ ہیں پوری کرنا مشکل ہے لیکن جہاں دھیات ہے جہاں نا پڑے لکھے لوگ ہیں انپڑ لوگ ہیں وہاں پہ ہمیں سمجھانے کا اور انہیں اس بات پر لانے کے لیے پرابلم ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈرکٹر صاحب ابھی شروع میں آپ نے سرزری کی بات کی بہت سے خواتین اس طرف نہیں آتی بہت سے مسئلہ مسائل ان کو لگتے ہیں یا وہ فیس نہیں کر پا رہی ہوتی تو آدھر آپشن کیا ہے جی آپ ہی دیکھیں کہ سرزری تو سب سے آخری آپشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو اتنے سارے کنونشنل میتھڈز ہیں جس میں مردانہ طریقے بھی ہیں اور خواتین کے طریقے بھی ہیں مردانہ طریقوں میں جو ہیں وہ کانڈمز آ جاتے ہیں اور فی میلز کے لیے گولیاں بھی ہیں ایمرجنسی پیلز ہوتی ہیں طریقے تو بہت زیادہ ہیں بس لوگ ایڈاپٹ کرنے کی طرف آنے چاہیے آپ یقین کریں کہ لوگ جو ہے میں نے دیکھا ہے فیلڈ میں رہتے ہوئے کہ لوگ ملٹیپل ایبوشنز کرانا پسند کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں کانٹرسیپٹیو کی طرف نہیں آتے اور جب بھی میرے پاس تو کوئی آتا ہے تو میں کہتے ہیں بھئی آپ اپنی صحت کیوں خراب کرتے ہیں آپ بار بار جب ایبوشن کراتے ہیں خاندانی منصوبہ بندی کے لئے لے جس سے آپ کی صحت بھی بہتر ہو خاتون اپنا گھر بھی بہتر سنبھالے اپنے بچوں کو بھی بہتر طریقے سے دیکھ سکے ٹھیک ہے مہار صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس پورے پراسس میں خاندانی نظام کتنا امپارٹنٹ ہے جی آف کورس جو خاندانی نظام ہے وہ ایک آئی ہے کسی بھی سوسائٹی کی اور یہ اسی وقت ہوگا جب اس کے ہر جو فرد ہے وہ خوشحال ہوگا ماں بھی خوشحال ہوگی بچہ بھی خوشحال ہوگا بچے کی پرورش بھی ہو رہی گی اس کی صحت بھی بہتر ہوگی لیکن وہی بات بند سکے وہی آتی ہے جہاں گائی نہیں ہے جہاں فیملی پلاننگ نہیں ہے جہاں پر اس پر فوکس نہیں کیا جاتا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹر میں اور جو ہماری جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا میں جو ہیں اس لحاظ سے ماں کی صحت اور بچے کے صحت کے حوالے سے وہ بہت زیادہ خراب ہے حسن صاحب ملتان میں چار فیملی ہیلتھ کلینکز ہیں آپ کے جو کام کر رہی ہیں اور موبائل ٹیمز ہیں آپ کی جو کام کر رہی ہیں کیا کردار ہے ان کا اور آگے کیا کردار ہوگا اس پر بات بتائیے گا جی ہمارا جی فیملی ہیلتھ کلینک ہے یہ تحصیلی لیول پر ہوتا ہے اور یہاں پر ٹیمپوری کے ساتھ ساتھ جو سرجری ہے جو پرمنٹ میتھڈ ہے اس کیلئے یہاں پر سہولت ہوتی ہے یہاں پر ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ڈیپیوٹ ہوتی ہیں جیسے ہمارا نشتر میں ہے ملتان صدر کا اور سیول ہسپیٹل میں ملتان سیٹی کے ہے سینئر ڈاکٹرز ہیں نشتر میں چیف میڈیکل افیسر بیٹھتی ہے اور سیول میں سینئر میڈیکل افیسر ایس ای ٹی ایس کیو ہسپتال شوجہ باد اور جلالپور میں ہماری میڈیکل افیسرز ہوتی ہیں ایس ڈیپیوٹ ہوتی تھیں اب وہاں بھی ایم بی ایس ڈاکٹر اس میں ہم نے ڈپلائی کی ہوئی ہے جو کہ مہینے میں آٹھ کیمپس کرتے ہیں اپنی تحصیل میں وہاں پر جہاں پر کوئی سہولت نہیں ہے صحت کی منصوبہ بندی کی کوئی بھی سہولت نہیں ہوتی تو یہ وہاں کا عملہ تحصیل افیسر اور ان کی ٹیم پہلے سارچ آؤٹ کرتی ہے ہمیں تحصیل میں کہاں کہاں پر ضرورت ہے سہولت دینے کی تو اس حساب سے ایڈوانس تین مینے پہلے بقیادہ ٹور پروگرام بنتا ہے ڈیو صاحب اس کو پروو کرتے ہیں اور ہر ٹور اس پہ میڈیکل کیمپ پہ وہاں کا جو عملہ ہوتا ہے فلاہی مرکز کا وہ دو دن پہلے جا کر اعلان کرواتے ہیں وہاں پہ انظامت کرتے ہیں جگہ ڈیپیوٹ کرتے ہیں اور اس دن جا کر کوشش کرتے ہیں کہ میکسنم لوگ وہاں پہ اس میں بینیفٹ لیں اور مصوربندی کے ساتھ ساتھ جو جنرل ہیلتھ کی سہولیات وہ بھی ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی دور ٹو دور کمپین ہے آپ کے ہیلتھ ہاؤسیز ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں ان کا کردار کیا ہے ہمارے پاس فیل میں جانے کی سٹاف ہوتا ہے جس میں ایف ڈیو اے میل جنہیں ہم بولتے ہیں فیملی ویل فیر ایسسٹنٹ فیملی ویل فیر ایسسٹنٹ دو ہوتے ہیں ایک میل ہوتے ہیں اور ایک فیمل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس سوشل موبیلائزرز ہوتے ہیں ان تینوں کا کام جو ہے وہ فیل میں جانا ہے یہ دور ٹو دور جاتے ہیں جیسے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں الہویز ہوتی ہیں الہویز ہوتی ہیں وہ دور ٹو دور جا کے کمپیٹ کر رہی ہوتے ہیں تو ہمارے جو ورکرز ہیں یہ دور ٹو دور جاتے ہیں ہر کلائنٹ کو جو الیجبل کپل ہوتا ہے جو اس ریپروڈکٹیو ایج میں فال کر رہا ہوتا ہے جا کے ان کو ریجسٹر کرتے ہیں ریجسٹر کرتے ہیں پھر جن کے بچے پہلے ہوتے ہیں ان لوگ کی بھی ہسٹری ساری لکھ لیتے ہیں مزید جو بچے پیدا کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی سارا ڈیٹا ان کے پاس آ جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے ہر گھر میں جا کر اپنا جو گھر میں جا کر جو سہولیات دے سکتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں جیسا کہ مردانہ استعمال ہونے کے لیے کانڈمز ہیں یا فیمیلز کے لیے ٹیبلیٹس ہیں وہ ہماری ورکرز گھر میں جا کے دور ٹو دور جا کے دے بھی آتے ہیں ان کو ریجسٹر بھی کرتے ہیں اور سہولیات دے بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ جو کپٹی ہے امپلانٹ ہے یا سرجری ہے اس کے لیے لوگوں کو ہمارے فیملی ہیلتھ کلینکس یا ہمارے فیملی ویلپیر سینٹرز آنا پڑتا ہے ٹھیک ہے باہر صاحب آپ کے یونین کانسل لیور پرٹ جو آپ کے یونٹس ہیں یا جو آپ کی ٹیمز کام کر رہی ہیں اس سے کوئی استفادہ بھی حاصل ہوتا ہے جی الحمدللہ ہمارے پاس بہت زیادہ لوگ جو ہیں ہمارے یونٹس سے جو ہیں اپنے کنٹس اپٹیم لینے کے لیے آتے ہیں اس میں بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کو ہمارے جو موٹیویٹرز ہیں جیسے ریٹس نے بتایا ہے کہ افرل بھی میل اور فیمل ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس کی بیس پہ آتے ہیں اور بہت سارے لوگ خود ولینٹائرز بھی آتے ہیں اور الحمدللہ پاپولیشن منیج کرنے میں جو ہمارے یونٹ ہیں وہ بہت زیادہ اہم کی طرح ادا کرے ہیں ٹھیک ہے حسن صاحب آپ کے جو رولر ہیلتھ سینٹرز ہیں اور وہاں پر جتنا بھی آپ کام کر رہی ہیں آپ کی جتنی بھی وہاں پر ایفیلیشن ہیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے جو ہمارے رہے چیز ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں وہ ہیلتھ ریپارٹمنٹ سے ٹینڈر آتے ہیں رولر ہیلتھ سینٹرز ہیں بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں یا ہیلتھ آسیز کا آپ پر نہیں آپ اونٹھے کلیبوریشن کر سکتے ہیں کیا فائدہ لے سکتے ہیں یہ کلیبوریشن ہم نے کیا ہے میں بلاتا ہوں آپ کو کہ ہاں ہم نے اپنے کاؤنٹرز سیٹ کیا ہوئے ہیں ہر ایچیز میں بی ایچیوز میں ہم نے وہاں پر اپنا سٹاف ڈیبیوٹ کر کے ایک میل فیشلٹی کاؤنٹر بنایا ہوئے ہیں جہاں ہم نے بقاعدہ مشتقل طور پر اپنا بندہ بٹھائے ہوئے ہیں جو اویرنس بھی دیتا ہے اور کاؤنٹر سیپٹرز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں جو کلائنٹس بی ایچیو آر ایچیو میں آتے ہیں کسی مسئلے کے لیے اور یہ ہمارا کلائنٹ ہے اس کو بلا کے اس کو کاؤنسلیں کرتے ہیں اس کو اویرنس دیتے ہیں ساتھ ساتھ اپنی جو کانٹرسیپٹیوز ہیں وہ بھی ان کو دیتے ہیں کہ ان کو استعمال کیا جائے میں اسی بات کو بڑھاؤں گا کہ ہمارا ہیلتھ دپارٹمنٹ کا اس کے سب سے بڑی جو اگزمپل ہے وہ ہمارے پاس لارڈ ہے کہ وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ ہیلتھ دپارٹمنٹ کے پاس جو فیملی پلاننگ کی جتنے بھی کلائنٹس آتے ہیں وہ ہمارے پاس بیٹھتے ہیں اور ریلی اس سے جو ہماری کلائنٹیں جائے وہ دیفنیٹ بہت زیادہ اس میں انگریز ہو رہی ہے سیمیلی ہماری ہیلتھ دپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے نا جیسے شہباز شریف ہسپیٹل باقی ہسپیٹل ہیں ہمارے کلینکس بھی مجود ہیں اور جو کلائنٹس وہاں پہ آتے ہیں جو ڈیکٹر جن کو فیل کرتے ہیں لیکن کو فیملی پلاننگ کی ضرورت ہے تو آر ای سی اور بی ای ڈیوز پہ ہمارے کونٹر سے اور ہمارے جو بوس ہیں اور سنٹر ہیں ان سے وہ دیفنیٹلی مستفید ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈڈرکٹر صاحبہ فیملی پلاننگ میں زیادہ کس چیز کو آپ مطلب کنسیڈر کرتے ہیں میل پر یا فی میل کو کتنا زیادہ دونوں کے لیے ہے فیملی پلاننگ میں دیکھیں کانٹرسپشن جو ہے وہ صرف خاتون کی زیبہ داری نہیں ہے کانٹرسپشن کے لیے مرد کا خاتون کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اور یہ دونوں کی ایک میچول انڈرسٹیننگ ہے کہ کون جو ہے وہ طریقہ آپ کرنا چاہتا ہے ہم کسی ایک کو کسی ایک کے اوپر اپنی تمام فوکس نہیں کر سکتے یا ایک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے طریقے دونوں کے لیے ہیں ہزبنڈ وائپ دونوں مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے طریقہ وہ آپ کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے حسن صاحب میرے خیال میں ایک دور میں آپ لوگ فیملی پلاننگ کے لیے جو بھی لوگ آپ کے کلینکس پر یا آتے تھے تو آپ ان کو آنے جانے کا کرایا یا اس طرح کا کچھ تھا تو اب بھی بھی وہ سہولت موجود ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا وجہ رہی اس کی ہاں جی ایسے ہی ہے بہت اچھی سہولیات تھیں ریپسرلز تھیں لانے کے لیے کبھی اور کلائنٹ کے لیے بھی ہوتا تھا تو تھوڑی سو فیننشل سپورٹ ہوتی تھی اور انٹریسٹ بھی پیدا ہوتی تھی اس انسیٹیو سے بیٹ میں تھوڑا سا فیننشل کرنا چاہیا اس ویسے وہ سرویس جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے بریک ہو گئی لیکن اس پہ ہم ہومبر کر رہے ہیں امید ہے دوبارہ شروع ہو جائے گا تاکہ وہ لوگوں کو فائدہ بھی ہو انٹریسٹ بھی رہے ہیں اس میں ووچر سکیم کا میں حوالہ دوں گا ابھی ہم نے اس کی پروپوزل بنا کے بھیجی ہے کہ وہ لوگ جو اس کے لیے میتھڈ لینے کے لیے ہیں تو ان کو ہم نہ کچھ نہ کچھ انسینٹیو دیں اور ہمارے ڈریکٹر جنرل مہم سمان رہی صاحب مطلب آپ کا بھی سٹاف ہے اب ان کو کیا سہولیات دیتے ہیں سٹاف نہیں ہے ہمارے پاس جو کلائنٹ آتا ہے اس کو کیا سہولیات دیں اور جو اس کو موٹیویٹ کر کے لے کے آتا ہے اس کو ہم کیا سہولیات دیں اس کے لیے ہم نے کچھ اماؤنٹ رکھی ہے ابھی یہ پروپوزل ہم نے دیپارٹمنٹ کو بھیجی ہے اچھا اللہ کرے اپروو ہو کے آ جائے کیونکہ دیپارٹمنٹ کے اپنے فنانشل وہ ہوتے ہیں تو اس سے ڈیفینیٹ فائدہ ہوگا اچھا ٹھیک ہے اچھا ڈریکٹر صاحبہ ہیلتھ ورکر کا کیا کردار ہے آپ کا مطلب آپ جتنی بھی ٹیمز ہیں ہیلتھ ورکر اس کا کیا کردار ہے ہمارے جو ورکرز ہیں جتکہ میں نے بتایا کہ فیملی ویلپیر ورکرز فیملی ویلپیر ورکر پھر فیملی ویلپیر اسسیسٹنٹس اور سوشل موبلیزر ان کا ہیلتھ ورکرز کے ساتھ بہت کلوز لائزون ہوتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے بھی اپنے ایریا میں سارے گھروں کی ریجسٹریشن کی ہوتی ہے اور ہمارے ورکرز بھی ریجسٹریشن کر رہے ہوتے ہیں تو جہاں جہاں پر کانٹرسیپسٹن کے لئے کیسز نکلتے ہیں تو یہ کہ ہلتھ ورکرز ہماری ورکرز بھی ہلپ کرتی ہیں ہماری ورکرز کو دوسرا یہ کہ ہلتھ ورکرز کے پاس بھی کیونکہ کیس آرہے ہوتے ہیں تو جہاں انہیں بھی کانٹرسیپس narrator کی ضرورت پڑتے ہیں تو وہاں ہمارے ورکرز ان کے ساتھ سائیڈ بائی سائیڈ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہن ہلپ آؤٹ کرتے ہیں تو جب ان کو ضرورت کرتی ہے تو وہ بھی آپ کو help out کرتا ہے ہاں جی بلکل کیوں نہیں کرتے وہ ہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے بھی اپنے ایریا کے تمام گھروں کو register کیا ہوتا ہے ان کے پاس سارے گھروں کا پورا data ہوتا ہے کہ ہر گھر میں کتنے گھر کے افراد ہیں کتنے شادی شدہ ہیں کتنے reproductive age میں ہیں کتنے شادی شدہ ہیں پھر کتنے بچے ہیں ان کے پاس سارا record ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارے workers کے پاس record ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے record بھی ٹیلی کر رہے ہوتا ہے اور اس طریقے سے فائدہ بھی ہوتا ہے صرف کچھ لوگ فیملی پلانی کرنا تو چاہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ ان کے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں سب سے بڑے تو ان کو آپ کو کاؤنسل کرنا پڑتا ہے کس حد تک مشکل ہے کس طرح آپ یہ سب کر لیتے ہیں کتنا آپ تک فائدہ ہو چکا ہے جیسے بتایا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ ہمارے پاس سٹاف جو ہے نا وہ الاغ الاغ ہمیں رکھا ہوئے ہیں فیمل کیلئے الاغ ہے میل کیلئے الاغ ہے اور سوشل موبلائزر بھی ہیں جو سپیشلی ہم نے میل کمیونٹی کے لیے ہی ڈپلائی کیے تھے اور اب جو ہم نے رکھے امام خطیب ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اوورال کمیونٹی میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے کیونکہ ہمارے ہاں کافی فیکٹرز ہیں میل دومیونٹ سوسائٹی ہے اسلام کا فیکٹر بھی ہے ساس بہو والی باتیں بھی ہیں اس سوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارا سٹاف ہے جا کے دیکھتے ہیں صورتحال ایس پر سیٹیشن جا کے ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اپنے کنوینس ہو جائیں ان کا جو فیملی سائز ہے ان کی صورتحال ہے اس کے ساتھ سے ان کو جائیڈ کرتے ہیں اور لوگ بات مان رہے ہیں اور جو سہولیات انہیں گھر پہ دی جا سکتی ہیں وہ ہم وہی پہ پروائیڈ کروا دیتے ہیں حسن صاحب جو ایک پنچائج سسٹم ہوتا تھا سوشل سسٹم ہوتا تھا آج بھی ہے نمبرداری سسٹم جسے ہم کہتے ہیں کیا وہ فائدہ مند ہے جی بالکل ہے شہروں میں تھوڑا سا وہ مادوم ہو گیا لیکن دیہاتوں میں اس کو بہت ایکٹیو ہے وہ چل رہے ہیں اور اس کو ہمارے لوگ اس کو use کرتے ہیں جمہاں کا جو بندہ ہے نمبردار ہے یا کوئی کانسلر ہے کوئی باثر بندہ ہے وہ اسے جا کے رابطہ کرتے ہیں اور اس کی بیٹھک پہ اس کے دیرے پہ جا کے میٹنگز رینج کرتے ہیں اور اس کے ریفرنس سے پھر جب بات کرتے ہیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے لوگ بات سنتے بھی ہیں اور اس پہ اثر بھی ہوتا ہے اس پہ فائدہ ہوتا ہے خاص طور پر جہاں ہمارے مسیو کی ڈاکٹرز اپنے کیمپس جا کے کر رہی ہوتی ہیں وہ اکثر لوگوں کے ڈیروں پہ ہی کر رہی ہوتی ہیں جب ڈیروں پہ ہوتا ہے تو لوگوں کو اس ڈیریا کے لوگوں پہ بڑا انفلینس ہوتا ہے کہ ہم نے اس جگہ جانا ہے اور سہولیات لینی ہے سو وہ کوپریٹیو ہے نہیں نہیں کوپریٹیو ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹرزاں پہ بڑا امپورٹنٹ ایک سوال ہے کہ ہمارے ہاں ابھی بہت سے خاندان ایسے ہیں جو اپنی بچیوں کی بہت جلدی شادی کر دیتے ہیں ابھی وہ خود بچی ہوتی ہے اور وہ ایک بچے کی ماں ہوتی ہے تو کیا اس کو بھی کانسل کرنا لوگوں کو آویر کرنا آپ کے اس میں شامل ہے جی بلکل یہ کانسل کرنا ہمیں بھی کرنا ہے اور ہیلتھ والوں کو بھی کرنا ہے کیونکہ جو بہت ہی وقت سے پہلے پریگننسی ہو جانا یہ ہیلتھ کا ایشو بھی ہے اور پاپلیشن کا بھی ایشو ہے کیونکہ جو بچیاں ابھی تیرہ چودہ سال کی ہوتی ہیں جن کی ابھی اپنے باڈی سٹرکچر کمپلیٹ نہیں بنے ہوتے جن کی ابھی ہڈیاں اپنی کمپلیٹ مضبوط نہیں بنے ہوتی جو خود بچیاں ہوتی ہیں تو ان کے اندر ایک اور بچہ بن کے اور اس کی نشو نمہ ہو تو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے نہیں ہوتی بچے کے تو اپنے ہی خد و خال پورے نہیں بنے ہوتے تو تیرہ چودہ سال میں ایک جسمانی طور پر پختگی جو ہے وہ ابھی نہیں ہی آئی ہوتی تو اس بات پر ہم لوگ بھی کام کرتے ہیں اور ہیلڈ ڈپارٹمنٹ بھی اس پر کام کرتا ہے ٹھیک ہے بہبود عبادی میں تولیدی صحت پر اگر بات کریں تو کیا کہیں گے جی تولیدی صحت بہت امپورٹنٹ ہے جس کا لوگوں کو خاص طور پر جیسا ہمارا کلچر ہے وہاں پر اس کی مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت نگلیکٹ ہوتا ہے اور لوگوں کو اس چیز کی سینس ہی نہیں ہے اپنی باڈی کے بارے میں لوگوں کو سینس نہیں ہے اپنا اسلام کی اکورڈنگلی اپنا ہر چیز کا دیکھ بھال کرنا لوگوں کو سمجھ بوجھ نہیں ہے جو ہم لوگوں کو جب ہم اپنے لیکشنز دیتے ہیں جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملتا ہے جس طرح کی ہمیں عوام ہوتی ہے ان کے لیول پہ جا کے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ کیا چیز آپ کے لئے بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے اور یہ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے اس پہ بات کرنا اس پہ بات کرنا آسان نہیں ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے شکر الحمدللہ کہ ہم اس ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور اس ڈپارٹمنٹ نے ہمیں آج اس کا بھی کیا ہوا ہے کہ ہمیں جس طرح کے لیول کے لوگ ملتے ہیں ہم انہی کے لیول پہ جا کے ان سے بات کرتے ہیں اور شکر الحمدللہ کبھی کسی نے یہ برانی منایا کہ ان سے کیا بات کی جا رہی ہے لوگ سمجھتے ہیں ہماری بات ٹھیک ہے یہ بڑی صحیح کہ آپ نے بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے اس کو ہم جتنا زیادہ لوگوں کو اس پلیٹ فارم سے آگاہ کرنا چاہیے یہ بھی بڑا ضروری ہے مہار صاحب آخر میں آپ کیا کہیں گے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے سب سے پہلا میسج تمہیں اسی کو انسر کو فارورڈ کروں گا کہ یہ جو ریپرڈیکٹیو ہیلتھ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت اچھا انیشییٹیو لیا ہے کہ اوٹ آف فورٹی ڈسٹک ٹونٹی فورز ڈسٹک میں اڈالیسنٹ ہیلتھ سنٹر جو ہیں وہ قائم کی ہے جس میں ٹول فری نمبر ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک جو ہیں کلینیکل سکالوجس پیٹھتی ہیں جو لوگوں کو اس کی خاص طور پر جو ٹینیجرز ہوتے ہیں ان کی بارڈیز میں جو چینجز آتی ہیں اس کے بارے میں جو ہیزیٹیشن ہوتی ہے وہ ٹوٹل رازداری کے ساتھ اس کو جو ہیں انسر کرتی ہیں اور آئی ٹھنک آپ کے پروگرام کے حوالے سے آج میں یہی کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو اس اڈالیسٹ ہیلت سنٹر سے جو ہیں ضرور فیدہ اٹھانی چاہیے میں جو آج کا میسیج دینا چاہوں گا وہ یہ دینا چاہوں گا کہ فی میلز کے تو بہت سارے میتھڈ ہیں وہ کر رہے ہیں ہمیں اب جو نا فوکس کرنے چاہیے میل میتھڈ پر میل کے جو میتھڈ ہیں وہ الحمدللہ اس کے نقصانت بھی کوئی نہیں ہے اور فری میں ہیں اور یہ ڈیفینیٹ میل کو بھی اپنانے چاہیے ٹھیک ہے رکٹو صاحب آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے آخر میں جی آج کیونکہ ہم ورڈ کانٹر سیپٹی ویک بنانے جا رہے ہیں تو میں لوگوں کو یہی کہوں گی کہ اپنی شعور شعور جو کہ بہت ضروری ہے شعور ہوگا تو لوگ تعلیم کی طرف جائیں گے شعور ہوگا تو لوگ اپنے اپنی زندگی کے بارے میں اپنے جسم کے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکیں گے تو لوگ ایڈوکیشن کی طرف جائیں تعلیم کی طرف جائیں جتنی تعلیم ہوگی جتنی سبج بوجھ ہوگی اتنی ہی زیادہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے ٹھیک ہے حسن صاحب آپ کیا آخر میں میسج دینا چاہیں گے جی تینکیو لیکن ہم چھوٹی ملے کام کرتے ہیں ایک دو دن کے لیے کہیں جانا نہ ہو تو اس کے لیے ہم کرنا پلان کرتے ہیں لیکن ہم زندگی کو پلان کرنے کی توجہ نہیں دیتے ہیں زندگی بہت بڑی نعمت ہے اور بڑا لانگ سپین ہوتا ہے تو اس کو گزارنے کے لیے کہ ہم نے ایک سے دو ہونے تو اسے چار ہونے کبھی ہم پلان نہیں کرتے کہ کس ٹائم پہ ہم نے کیا سٹیپ لینا ہے تو اس حوالے سے مسائل ایسے ہیں کہ صرف گورنمنٹ نہیں کر سکتی گورنمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے دیپارٹمنٹس رول پلے کر رہی ہیں اب عوام سے ہمارے یہ گزارش ہے کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں فری آف کارجنوں سے فائدہ اٹھائیں تعامن کریں تاکہ ہم مل جول کے ان مسائل پہ قابو پھائیں یہ سب گورنمنٹ جی ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی گورنمنٹ سکول دے سکتی ہے ہسپال دے سکتی ہے سرویس دے سکتی ہے لیکن جو عوام ہے وہ بھی آگے آئے ایک سٹیپ آگے آئے کہ ان لوگ چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور لوگ عوام حکومت سے تعامن کریں تاکہ ہم مل جول کے اس مسئلے پہ قابو پا سکیں ٹھیک ہے تینکیو مریمچ آل اف یو آپ نے اتنے سنسیٹیف ٹاپک پر بات کی یہ اس محکمے کا ایک پہلا پہلا تو نہیں خیر لیکن ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے کہ اس طرح کے پلیٹ فرم پر آ کر بات کر رہے ہیں جسے عوام کو آگاہی کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے اور بلکل اسی طرح کہ متوازن خاندان ہوگا تو خوشحال پاکستان ہوگا اور اس کو سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے اور آج کے پروگرام سے مجھے دیدی اجازت آپ سے بلکات ہوگی اگلے پروگرام میں اللہ نگبان مجھے دیدی اجازت آپ سے بلکات ہوگی